اس برطانیہ کا کتہ پاکستان کے انسان سے بہتر ہے اس کے پاس رائٹسیں اس کا میڈیکل ہوتا ہے اس کی انشورنس ہوتی ہے اس کے ساری چیزیں ہیں اس کا نمبر ہے وہ یہاں کے کتے چھوڑ دیجئے یہاں کے درخت اچھے ہیں وہاں سے آپ ان کو کاٹ نہیں سکتے ان کا نمبر لگا ہے ان کی چیزیں ہیں اس ملک کے اندر طلاب کے اندر رہنے والی مچھلی اچھی ہے پاکستان کے انسان سے اس کو بھی آپ ایک پرمڈ لوگے اس کے بعد اس کا شکار کر سکتے ہو وہاں تو انسانوں کا شکار آپ جب چاہیں کر سکتے ہیں بے لباس فاطمہ پیر اسد شاہ کے کمرے میں کیسے دم توڑ گئی اور یہ بے حس معاشرہ اوقات ہماری گٹر کے اوپر ڈکن لگانے کی نہیں ہے اور ہم نکلے ہیں اقیقی ازادی لینے کے لیے آج اس موضوع کو وجہ بنا کے بے شمار پیلوں کے اوپر اس کو رکتندہ میں بات کریں گے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گورک دندہ برار قریشی آپ سے مہاتبوں ایک دس سلہ بچی جو کسی کے گھر میں ملازمہ تھی بے لباس تھی اور ایک پیر صاحبیں بڑا اترام ہے سید قبیلے کے لیے انہی ہی کے کمرے میں کپڑوں کے بغیر فرش کے اوپر سو لی تھی پیر صاحب اس ویڈیو میں جو بڑی مشکل سے کسی نے نکالی جو فاطمہ ہے اس کے دفن ہو جانے کے بعد تو پتا چلا کہ پیر صاحب تو آرام سے اپنے ڈبل بیٹ کی اوپر سو رہے تھے اور یہ جو ملازمہ تھی وہ فرش کی اوپر سو رہی تھی اور وہاں پہ تڑپ تڑپ کی اس دو منٹ چالیس سیکنڈ کی سیکیورٹی کیمرے کی خوفیہ کیمرے کی ویڈیو نے راز فاش کر دیا اب ہوا کیا تھوڑا سا تعرف کروانا بہت ضروری ہے یہ جو جگہ ہے یہ کہاں پہ ہے اور کیا ہوا اور آپ تو ایف آئی آر بھی ہو چکی اور شاہ صاحب کو تو آپ پیچھے مرے دیکھ سکتے ہیں زیلہ حیرپور کی تحصیل رانی پور میں دس سالہ فاطمہ رانی پور کے وائس چیرمن فیاض شاہ کے دماد عصد شاہ کے گھر میں کام کرتی تھی کل عصد شاہ نے فاطمہ کے گھر والوں کو کال کر کے بتایا کہ اے فاطمہ کچھ دن سے بیمار تھی اور آج خود ہو گیا لہٰذا اس کا لاش اس کی لاش لے جاؤ معاملہ اس وقت مشکوک ہوا جب بچی کو غسل دلایا گیا تو اس کے جسم پر تشدد کے نشانات واضح نظر آئے لیکن ورسہ غریب بے سہارا ہونے کے ساتھ سید پیر فیاض شاہ صاحب کے مرید یعنی کہ مریدوں کی دس سالہ بچی پیر صاحب کے گھر ملازمہ تھی اور بے لباس تھی پیر صاحب اسی بیٹ کے اسی کمرے کے اندر اسی بیٹ پہ سو رہے تھے تو انہوں نے بغیر پوسٹ مارٹم کروائے بچی کو دفن کر دیا ہیرپور پولیس کو باقی کی اطلاع کی گئے لیکن پولیس نے کوئی ایکشن نہیں لیا یہ پولیس رشوت نہ دیں تو کام نہیں کرتی پوسٹ مارٹم تو دور کی بات کسی سے پوچھ کچھ بھی نہ کی پیر صاحب نے نظرانہ جو لیا ہوگا وہ نظرانہ آگے دے دیا ہوگا آج کسی نے کہا کہ دوستوں کی مدد سے سید اسید شاہ کے گھر کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کی تو اس میں صاف نظر آ رہا تھا کہ معصوم فاطمہ بستر پر بے لباس ہے اور تڑپ رہی ہے جیسے اسے نشاور چیز کھلا کر زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے ساتھ میں بیٹ پر لیٹے اسد شاہ کے کپڑے بھی اترے ہیں جو کہ کمبل میں لپٹا ہوا ہے ہوا کی بیٹی کے ساتھ ظلم پر انسانیت شرمندہ ہے قدرت بھی یقیناً افسردہ ہوگی مگر روکنے والا کوئی نہیں ایسا انسانیت سوز واقعہ یقیناً ہر بازمیر شخص کو جنجوڑنے کے لیے کافی ہوگا بازمیر شخص یہ بازمیر ہوتا ہے کہ آج کل تو انسانوں کے نام ہیں زمیر سگیر فلان اس طرح کے نام تو جو مرید صاحب نے اپنی دس سالہ بچی کو پیر صاحب کے حوالے کیا ان کے گھر میں ملازمہ تھی جو ہوا اس کچھ چیز کو چھوڑ دیجئے یہ تو کنفارم ہے کہ اس کی موت جو ہوئی وہ موت جو ہے وہ طبی موت نہیں تھی روٹین کی موت نہیں تھی کچھ تو ہوا ایک ہی نکتہ پکڑ لیجئے کہ بلکل ویڈیو میں واضح ظاہر ہے کہ اس لڑکی نے کپڑے نہیں پہنے نیچے فرش کی اوپر بچایا گیا جو بستر تھا وہاں پہ وہ لیٹی تھی اور تڑپ رہی ہے اور بعد میں جب اس شاہ صاحب کے پیر صاحب کے گھر والے کوئی ایک دو خواتین آتی ہیں تو پھر شاہ صاحب بستر سے باہر نکلتے ہیں کمبل سے اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ بچی مر چکی ہے پہلا سوال بچی کمرے میں اسی کمرے میں کیوں تھی جہاں پہ یہ شاہ صاحب لیٹے تھے پیر صاحب تھے پھر اگر تھی اسی کمرے میں مان لیتے ہیں کوئی مجبوری کو اللہ چاری تھی تو اس نے کپڑے کیوں نہیں پہن رکھے تھے کیا اس لڑکی کے ساتھ کچھ ہوا جو ہماری زبان اجازت نہیں دیتی کہنے کی تو یہ جو آپ لوگ پیروں کو مریدوں کو مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں کہ اچھے لوگ آج بھی موجود ہیں لیکن ڈونڈنے سے بھی نہیں ملتے چونکہ ان کو دوننا بڑا مشکل ہوتا ہے وہ نیک لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں اب کسی کا باپ دادا اچھا تھا تو اس کا بیٹا اور پوتا اس جیسا اچھا نہیں ہو سکتا یہ ہمارے ملک کے اندر جو میں کیا کیا بتاؤں لوگ مجذوب تھے وہ کپڑے بھی نہیں پہنتے تھے برہانہ ہوا کرتے تھے ایک وقت آیا ان کی موت ہوئی وہ دنیا سے چلے گئے ہم نے ان کے مزار بنائے ہم نے ان کی ڈولی بنانا شروع کی ان کے نام کی اوپر کمار ہیں اور کھا کھا کے ہمارے پیڑ تین تین کنال باہر نکل چکے ہوئے ہیں اس ملک کے اندر جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ نے ڈیوائڈن رول کیا ہے جہاں انگریز نے برسکیر کی اوپر ڈیوائڈن رول کیا جہاں سیاستدان نے ڈیوائڈن رول کیا وہیں پہ ان پیروں نے ان ملنا نے اس قوم کو ڈیوائڈن رول کیا کیوں نہیں بولتے مختلف چیزوں کی اوپر ان کو بیش مار اور اپشنز یاد آ جاتے ہیں ساری چیزیں ہو جاتی ہیں ملک کے اندر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو یہ کیوں نہیں بولتے ان پیروں کو آپ سلام دیں تو پتہ چلتا ہے زندگی میں انہوں نے کوئی کام کیے نہیں سوائے نظرانے لینے کہ اتنے ڈھیلے اور ڈالے ہوتے ہیں یہ پیر سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ فنڈنگ مہیا کرتے ہیں یہ پیر عوام سے پیسہ لے کے چیریٹیوں کے نام کی اوپر آپ نے پیٹ پالتے ہیں آپ نے لوگوں کو ارجس کرتے ہیں نو ڈوٹ کے وہ لگاتے ہیں کسی حد تک پیسہ لیکن ان پیروں کی میں بات کروں تو ان کی برطانیہ کے اندر کس حد تک جو ہیں وہ پروپٹیز ہیں نہیں بات کر سکتے ان کی مرودین مرید جو ہیں بہرے گنگے اور اندے ہیں اکثریت کے اندر وہ پیار محبت اور عشق کرتے ہیں واجب القتل قرار دے دیے جاؤ گے اس معاشرے میں ہم تنقید بھی نہیں کر سکتے اس قوم کو رائع راست بھی نہیں لا سکتے کہیں سے کوئی نالہ آیا نالہ گزرا اس نالے کے اندر گندگی پھٹے ہوئے کپڑے آئے اگر وہ کسی درخت کے اوپر نالہ اگر بڑا آ گیا تو وہ وہاں پہ اٹھے گئے تو لوگوں نے رنگ برنگی لی رہے ہیں کپڑے لٹکے ہوئے دیکھ کے دور سے کھڑے ہوئے دعائیں مانگنے بھی شروع کر دی یہاں کوئی پیر صاحب ہوا کرتے تھے ان کا کوئی مزار ہے اوہ جی فلان نہ آگاز کی قبر ہے فلان چیز ہے اس کی حقیقت کیا ہے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا ہم کہاں سے آگاز کریں اور کہاں ختم کریں مگر مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بے حصی ہے قانون نہیں ہے انصاف نہیں ہے یہ بچی کیوں مری یہ آخر کسی کی بیٹی تھی یہ کسی کی بہن تھی یہ پیر صاحب جو ہیں جن کو شرم آتی ہے پیر کہتے ہوئے کون اس بچی کو انصاف دے گا مرید ہیں تو پھر پیروں کو تم آف کر دیجئے مرید کی جورت کے وہ اس کی اوپر کوئی بات کر سکے تو اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ موجود ہیں لیکن زیادہ برے لوگی نظر آتے ہیں آج کل تو ٹک ٹاک کے اوپر پیر بن گئے کیا کیا چیزیں بتائیں چونکہ ہماری کچھ خواتین بھی سن رہی ہوتی ہیں کہ unbelievable جو پاکستانی معاشرے کے اندر کیا آپ کبھی اصل میں دنیا نہیں گھومیں لیکن اس طور میں دنیا یہ ساری آپ کے موبائل کے اندر ہے آپ اس ایشیا سے باہر نکلیں بھول جائیں بنگڑا دیش بھارت پاکستان یہ کشمیر یہ نیپال اور اس طرح کی چیزیں دیکھیں میڈل ایس کے اندر یوکیئر یورپ میں کبھی آپ یہاں بھی بھی دو مسلمان ہیں سوائے پاکستانی اور بھارت کے ریجن کے اندر سے ہٹ کے کبھی کوئی کسی اور مسلمان ملک میں کوئی پیر ملا کبھی کوئی یہ دربار دیکھے آپ نے یا وہاں پہ کوئی اس طرح کا کلچر ہے جادو تو نہ پتہ نہیں کس کس طرح کی حرکتیں کوئی کام نہیں چھوڑا جس کے اندر ہمارا کوئی ثانی نہیں ہے کہ ہم سے جو ہو سکتا تھا دوسرے کو زیر کرنے کے لیے سب حرکتیں کار گزریں اور یہ پتہ نہیں کون سا اسلام ہے جو سوائے پاکستان اور بھارت اور بنگلہ دیش کے میں نے تو دنیا میں کہیں نہیں دیکھا یہ کیا چکر ہے یہ کیا ماجرہ ہے قوم کس طرف لگ گئی ہے پھر ہم نے لکھا کہ اقات ہماری جو ہے اقات ڈکن گٹر کے اوپر لگانے کی نہیں ہے اور حقیقی ازادی مانگتے ہیں اس کی ایک وجہ ہے یہ وجہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں وہ وجہ یہ ہے کہ ایک ماہ کی بچی کھیلتے کھیلتے گٹر کے اوپر ڈکن نہیں لگا تھا تو وہ بیچاری وہاں پہ گر گئی جب وہ گر گئی تو کیا ہوا کہ اس کی ماں جو ہے وہ اپنی بچی کو تلاش کرنے کے لیے گٹر کے اس گندے پانی میں کود گئی اب دیکھئے کہ ایک ماہ اپنی بچی کی لاش ڈونڈنے اس گٹر میں اتر گئی جہاں اس کی معصوم پھول معصوم پھول کھیلتے کھیلتے گر گیا سوری بچہ تھا اور پھر کہا اقات ہماری گٹروں کے ڈکن لگانے کی نہیں اور چلے ہیں ازادی کا جشن منانے اور اقیقی ازادی لکھنے کے لیے یہی حقیقت ہے یہی وہ آئینہ ہے جو آپ کو دیکھنا چاہیے لیکن مصیبت کیا ہے کہ آپ لوگ محسوس نہیں کرتے محسوس کر لیں تو اس کی اوپر عمل نہیں کرتے یہاں پولیس کیا نام لیں ان کا یہی جو واقعہ ہوئے پیر صاحب علاو اس بچی والا کیا کبھی کوئی انصاف ملے گا اس ملک میں ججوں کی بیویوں نے بچیوں کو مار مار کے ان کے سر میں کیڑے تک ڈال دی اور بعد میں فون کیا کہ پیسے لے لو کچھ نہیں کیجئے گا یہ پاکستان ہے یہاں کوئی انصاف نہیں ملتا تو کیا کریں لوگوں کے ذہن میں پہلے سے انصاف نہیں ملے گا پولیس کچھ نہیں کرے گی جب تک پیسے نہیں دیں گے کوئی کام نہیں ہوگا اور پھر جج خود کہتے ہیں بھائی جان یہاں سے زمانت نہیں ملے گی انصاف نہیں ملے گا لوگ قبر میں چلے گے پیچھے اس کے بعد فیصلہ آیا وہ اس ملک کا سابق صدر پرویز مشرف صاحب نے زندہ جب تھے تو پانچ سال پہلے انہوں نے کیس اپلیکیشن دی تھی وہ ان کے مرنے کے آٹھ مائنے کے بعد جو تھی سات مائنے کے بعد وہ سماعت کے لیے منظور ہوئی تھی یہاں آدمی کیا کرے گا کیا کر سکتا ہے تو اس ملک کے اندر برطانیہ جیسے ملک میں ایک پرندہ مار گیا تھا ایزڈا یا فارم ہاؤس ایک سٹور ہے جہاں سے لوگ کھانے پینے کی اشیاء لیتے ہیں تو گرمی زیادہ تھی اسی سال کا واقعہ ہے تو اتنی بڑی کمپینٹ چلی تھی اور ٹاپ ٹرینٹ بن گیا تھا کہ یہ کبوتر کیوں یہاں پہ مرا ادار زمیدار ہیں آئیس برطانیہ کا کتہ پاکستان کے انسان سے بہتر ہے اس کے پاس رائٹسیں اس کا میڈیکل ہوتا ہے اس کی انشورنس ہوتی ہے اس کے ساری چیزیں ہیں اس کا نمبر ہے وہ یہاں کے کتے چھوڑ دیجئے یہاں کے درخت اچھے ہیں وہاں سے آپ ان کو کاٹ نہیں سکتے ان کا نمبر لگا ہے ان کی چیزیں ہیں اس ملک کے اندر طلاب کے اندر رہنے والی مچھلی اچھی ہے پاکستان کے انسان سے اس کو بھی آپ ایک پرمڈ لوگ اس کے بعد اس کا شکار کر سکتے ہو وہاں تو انسانوں کا شکار آپ جب چاہیں کر سکتے ہیں آپ کے ملک کا سابق وزرعظم جیل میں ہے کیوں جیل میں ہے جی اپنا توفہ لیا تھا اپنا توفہ بیچا تھا کیوں پچاس فیصد دیئے بیس فیصد دینے چاہیے تھے اور یہ جرم ہے اس کا اور وہ جیل میں ہے کیا کریں گے آپ لوگ آپ خود سوچیں گور کیجئے اگر ٹائم ملا کرے تو اور اس فاطمہ کے لیے آواز ہی اٹھا سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں ہمارا فرض بنتا ہے بطور صحافی ورنہ تو ہمیں بھی پوچھا جائے گا آپ کی آنکھوں نے دیکھا آپ کے کانوں نے سنا آپ کا دماغ تھا آپ کے پاس زبان تھی آپ زندہ تھے آپ سانس لے رہے تھے آپ کے سامنے کیمرہ تھا آپ کے ملینز میں فالورز تھے تو بھرائی کو دیکھ کے کیوں نہ بولے ہم نے بول لیا باقی ان کا کام ہے جن کے اوپر کچھ فرائز ہیں اپنا خیال رکھئے گا پھر آپ سے ملکات ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں گرگھنڈا ابرار پوریشی کے ساتھ